اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عید الفطر، عید الازحہ، آئی پی ایل، پی ایس ایل، ہولی، دیوالی، نیو جیئر، ویلنٹائنز دے اس طرح کی ایونٹ سے لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں نہیں سوچا نا اب مجھے بھی نہیں پتا تھا پھر میں نے آن لائن فیلڈ جوائن کر لی اور میرا ویزن براڈ ہو گیا مجھے پتا چلا کہ آن لائن فیلڈ کے اندر پاسیبیلٹیز انلیمٹیڈ ہیں میرے جو آج کے مہمان ہیں ان کا نام میسٹر امان سرور ہے اور انہوں نے ریسنٹلی ایونٹ بلوگنگ کے تھوڈ ٹین تھاؤزن ڈالرز مطلب کہ فیفٹین ٹو سکسٹین لیکس پی کیا ارن کی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنے پیسے کمائے اس کے بیک اینڈ پر کیا پروسس تھا کیا سٹرگلز فیس کرنا پڑی ان کو اور کتنی انویسٹمنٹ کی انہوں نے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ ہے مسٹر امان سرور جن کا میں نے اپنے انٹروں میں ذکر کیا ٹین تھاؤزن ڈالرز ماشاءاللہ سے ارن کیے انہوں نے ایونٹ بلوگنگ سے فرم سنگل ایونٹ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے پیسے انہوں نے کس طرح سے کمائے ماشاءاللہ سے انہوں نے تیس ہزار انویسٹ کیا اور پندرہ سے سولہ لاکھ پر کمائے لیکن آپ ٹائٹل سے مسگایڈ نہ ہوں اس کی بیک اینڈ پہ دو فیلیرز بھی ہیں دو ایونٹ انہوں نے فیل بھی کیے ٹینک یو امان ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے سٹوڈیو میں آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا کیسے ہیں آپ آحمداللہ ٹھیک ٹا اچھا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی انٹرڈکشن سے اگر آپ آڈینس کو اپنا انٹرڈکشن کروا دیں میرا نام امان ہے میں دو ہزار ساتھ سے آن لائن فیلڈ میں ہوں لیکن کافی سٹرگل کے بعد میں نے 2012 میں ارننگ سٹارٹ کی ابھی میں فائیور اپور پہ کام کر رہا ہوں بلوگنگ ایسی او ڈیجیٹل مارکٹنگ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے مطلب آپ کو بارہ سے تیرہ سال ہو گئے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر آپ کو آن لائن فیلڈ کا بابا کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ آڈینس کو یہ ایکسپلین کریں کہ ایونٹ بلوگنگ ہوتی کیا ہے ایونٹ بلوگنگ ایک ایسی نیچ ہے جس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح آپ کا نیو یئر آتا ہے مدرز ڈے آتا ہے اور سپورٹس کے ایونٹس آتے ہیں جو سارا سال چلتے رہتے ہیں تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک ٹاپک پکڑنا ہوتا ہے اور اس پہ ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر دفعہ ہر یئر اس کی ری اکرنگ ہوتی ہے تو جب جب اس کی ری اکرنگ آئے گی تو آپ کی سیم ویب سائٹ آپ کو پروفٹ دے گی زبردست مطلب کوئی ایک ایونٹ آ رہا ہوتا ہے جس طرح سے میں نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی ایکسپلین کیا کہ کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے وہ جب بھی ایونٹ آتا ہے لوگ اس کو گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو اس ٹائم سے پہلے رینک کروا لیتے ہیں گوگل کے اوپر تو لوگ آپ کی ویب سائٹ کو اپن کر کے وہ انفرمیشنل کنٹینٹ ویو کریں گے اور وہاں بھی آپ کے ایڈز لگے ہوں گے گوگل ایڈز تو اس کے تھوہ آپ ارننگ کریں گے امان یہ جو سکسس تو ملی آپ کو لیکن اس کے بیک اینڈ پہ جو سٹرگل تھی وہ میں نے دیکھی ہے جو فیلیر سے وہ میں نے دیکھی ہے ایک چیز جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آن لائن فیلڈ بہت آسان لگتی ہے اور بہت ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے تو مزے ہیں شاید درختوں پہ پیسے لگتے ہیں یہ توڑ لیتے ہیں یا پھر رات کو یہ کوئی ویب سائٹ بنا کے سوتے ہیں اور صبح تک گوگل ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دباتیں امان وہ جو دو ایونٹس فیل کیے تھے اس ایونٹس سے پہلے اگر ان کو آپ شیئر کرنا چاہیں میری آڈینس کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ فیلیئرز نہیں شیئر کرتے ہیں فیلیئرز ہم چھپا لیتے ہیں اور ایک جو سکسیس ملتی ہے اس کو ہم پھر دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ہمیں فیلیئرز بھی سامنے لے کے آنے چاہیے ہیں تاکہ جو نیو بیز ہیں وہ کچھ اوور ایکسپیکٹ نہ کریں آن لائن فیل سے بلکل اصل میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے ہم اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں جتنا اس کے لیے ورک ریکوائیڈ ہوتا ہے ہم وہ نہیں کرتے اور فیل ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک ایزی گین ہے اور میں اس کو رینک کر لوں گا لیکن میں نے اس کے اوپر ورک کیا ویب سائٹ پہ ایک سپورٹ سے ریلیٹڈ تھی تو جب وہ ایونٹ آیا تو اس وقت تک میرے کی ورڈز رینک نہیں ہوئے تھے اور اس پہ کوئی ٹرافک نہیں آئی تو ٹوٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیرو اورننگ ہوئی ہے تو اس وقت میں نے ریلائز کیا کہ اتنی مینس سے یہ رینک نہیں ہوگا تو میں نے ہمت نہیں آرہی میں نے نیکس ٹائم اسی ایونٹ کو کنٹینیو کیا ہے اس میں سمال موٹیفکیشنز کی ہیں جو جو میری غلطیاں تھی جہاں پہ ایمپروومنٹ کی ضرورت تھی وہ کی ہے تو نیکس ٹیئر وہ ایونٹ رینک ہو گیا تھا لیکن اس وقت بھی ایک مسحب ہو گیا وہ حمزہ آپ کو بتائے گا کوویٹ کوویٹ نے جہاں پہ پوری دنیا کو ایفیکٹ کیا وہاں امان کے ساتھ بھی مسحب ہو گیا اور ان کا ایونٹ رینک ہونے کے باوجود وہ ایونٹ آرگنائز ہی نہیں ہوا اور اس طرح سے وہ ایک اور فیلیر کاؤنٹ ہو گیا اس سے آگے پھر جو نیکس ٹیئر ایونٹ تھا وہ پھر سکسس ہو آپ کا نیکس ٹیئر ایونٹ بھی قریباً کینسل ہونے والا تھا لیکن وہ پھر سورٹ اوٹ ہو گیا تھا ایونٹ آرگنائز ہو گیا تھا تو اس سے مجھے کافی اچھا ریٹرن ملا اور بہت زیارہ موٹیویشن ملی ماشاءاللہ امان یہ بتائیں کہ ٹین تھاؤزن ڈالرز ارن کیے تھے آپ نے تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کتنی لگی تھی کیونکہ موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ آن لائن فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کا نام ہے جو کام کرتے ہیں آپ ان میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو کتنی انویسٹمنٹ کی تھی آپ نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک پیسوں میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے دوسرا آپ کی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پیسے میں نے ایک نئی چیز پہ لگانا جو ہے وہ اتنا جو ہے ایمپورٹنٹ نہیں سمجھا میں نے کہا اس کو ٹائم دیتے ہیں جو چیزیں آؤٹسورس کرنی ہیں وہ میں خود کر لیتا ہوں تو میری تقریباً تھرٹی کے تھرٹی تھاؤزنڈ کی انویسٹمنٹ تھی سیریسلی تھرٹی تھاؤزنڈ سے آپ نے ٹین تھاؤزنڈ ڈالرز باقی جو ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو تھی اچھے تھرٹی تھاؤزنڈ پی کے آر تھے یا ڈالرز میں تھے یہ کنفرم مطلب تیس ہزار پاکستانی لگا کے پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کون سا ایسا بزنس ہے جو آپ کو دے رہے ہیں میرے خیال ہے کوئی ایسا بزنس نہیں ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے تیس ہزار انویسٹ کیا اور پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کمائے لیکن آپ ٹائٹل سے مسگایڈ نہ ہوں اس کی بیک اینڈ پہ دو فیلیرز بھی ہیں دو ایونٹ انہوں نے فیل بھی کیے جو تھرٹی تھاؤزنڈ آپ کی انویسٹمنٹ تھی وہ کس چیز کے اوپر کونٹینٹ کے اوپر لگی تھی جی کونٹینٹ کے اوپر تھی اور بیک لنگز ہوئے رہا تھے ہوسٹنگ کی فیز ہوئے رہا اور یہ سب چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو ہوتی مطلب اگر ایک جو نیو بھی ہے اس کو کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی یہ کام سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو نیو بھی کو تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے صرف اگر ہوسٹنگ کی فیز افورڈ کر سکتا ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہوسٹنگ کامپنیز آگئی ہیں جو آپ کو چیپ میں ہوسٹنگ دے رہتی ہیں تقریباً جو ہے وہ آپ کا پانچ چھ ہزار انویسٹمنٹ میں آپ کی سائٹ تیار ہو جاتی ہے باقی اگر اس کو انگلیش آتی ہے اور کونٹینٹ لکھنا آتا ہے تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے تو جو اس کی انویسٹمنٹ کو بہت زیادہ کم کر دے گا اگر آپ کوئی چیپ اور ریلیبل ہوسٹنگ چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے ایک دوست کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہوں گا ڈیزرو کرتا ہے وہ سیمبل ہوسٹ ویب ہوسٹنگ جو ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے پرسنلی میں بھی یوز کر رہا ہوں اور امان بھی یوز کر رہے ہیں تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کام پیسوں میں ایک بہت اچھی چیز چاہ رہے ہیں تو سیمبل ہوسٹ is the brand ایونٹ بلوگنگ کے اندر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے ہر برینڈ ویب سائٹ اس ایونٹ کو ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہے اور گوگل کی نظر میں ایک جو برینڈ ہے وہ اوویس بات ہے یا نیوز ویب سائٹ ہے وہ اوپر آ جاتی ہے تو آپ نے کمپیٹیشن کو کس طرح سے ٹیکل کیا ایکچلی ایونٹ کے دن ٹریفک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس ٹریفک کا چنک آپ کو مل جاتا ہے اوویس لی جو سپورٹ سائٹس ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں لیکن بہت سے ایسی انٹیپ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سپورٹ سائٹس کور نہیں کرتی تو وہ آپ نے فائنڈ آوٹ کرنی ہوتی ہیں وہ آپ گوگل ٹرینڈ سے دیکھتے ہیں یا گوگل میں جا کے جو ریلیٹڈ سرچیز ہوتی ہیں جو پیپل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹویٹر پہ ایکٹیف رہنا پڑتا ہے کہ لوگ کس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں کیا چیز کے بارے میں ڈسکیشن ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ اپنے مائنڈ میپ کرتے ہیں آپ ایک آرٹیکل سوچتے ہیں کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ جو آپ کے یوزرز ہیں ان کو انٹرسٹ کر سکتا ہے اور وہ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں تو آپ وہ آرٹیکل لکھتے ہیں تو نیوز میں بھی اس کی کوریج بہت زیادہ نہیں ہوتی تو آپ پھر اوپر آ جاتے ہو مطلب یہ ہے کہ ایونٹ بلاغنگ کے اندر ایونٹ بلاغنگ یا پھر بلاغنگ کے اندر اپنے یوزر کو اس کا جو پرابلم ہے اس کا سلویشن پروائیڈ کرنا ہے اس کا جو کوسٹن ہے اس کا آنسر پروائیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو یوزر کی جگہ پر رکھیں یوزر کو کیا کیا پرابلمز فیس کرنا پڑ سکتی ہیں اور ایونٹ والے دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کیورڈ جن کو میں نے لویسٹ ٹریفک سمجھ کے میں نے ٹارگٹ کیا تھا سب سے زیادہ ٹریفک ان کے اوپر آئی ہے کیونکہ جو مین کیورڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر آلریڈی برینڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں اور ساری ٹریفک وہ ان کیورڈز کے اوپر لے کے جا رہی ہوتی ہیں لاسلی امان میں یہ چیز بوچنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان میں کافی سارے ینگسٹرز ہیں ہر بندہ سٹرگل کرتا ہے کچھ بہتر کی اور کچھ ایسے بھی لوگ دیکھنے والے ہوں گے جو بلکل نیو بھی ہوں گے آن لائن فیلڈ کے اندر تو ان کے لئے کیا سیجیشن ہے اگر وہ ایونٹ بلوگنگ سٹارٹ کرنا چاہیں تو کچھ پریکٹیکل ہی ٹپس آپ اگر دینا چاہیں ایونٹ پہلے تو آپ نے ایونٹ اوویسلی اپنے ایونٹ کو فائنڈ کرنا ہے تو میں یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ سٹارٹ میں انٹرنیشنل ایونٹس کو ٹارگٹ نہ کریں جیسے کہ نیو یورز ہے ان کے اوپر بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور ان کے لئے انویسمنٹ بھی زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو سٹارٹ میں کر سکتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سیجیسٹ کروں گا آپ لوکل ایونٹس کو ٹارگٹ کریں جو رینک کرنا بھی ایزی ہوتے ہیں اور جب ایک دفعہ آپ ٹرافک لے لیتے ہو تو آپ کے اندر گٹس پیدا ہوتے ہیں موڈیویشن آتی ہے تو آپ بڑے ایونٹس کو بھی ہارڈ ڈال سکتے ہیں فور ایگزیمپل دیوالی ہے ہولی ہے ایدال ازہا ایدال فطر اس طرح کے اید ملادن ابھی اس طرح کی ایونٹس ہیں سٹارٹ ایک اور آپ کو نیش بتا دیتا ہوں ریزرٹس ان کو ٹارگٹ کریں آپ لوکل سپورٹس لوکل سپورٹس جیسے پی ایس ایل کو کر سکتے ہیں پی ایس ایل ہو گیا اس طرح کی ایونٹس کو پہلے ٹارگٹ کریں جب آپ ان کو رینگ کر لیں یا فیل کر لیں دو ہی پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں یا تو آپ رینگ کرتے ہیں یا پھر آپ فیل کرتے ہیں تو ان میں سے جو بھی ہو فیل کرتے ہیں تو سیکھ لیں گے کچھ سکسیس کرتے ہیں تو بھی سیکھ لیں گے اور کما بھی لیں گے اس کے بعد پھر آپ سٹارٹ کریں انٹرنیشنل ایونٹس کو ٹارگٹ کرنا یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فیلیر ایکچولی فیلیر نہیں ہوتی آپ ایونٹ آیا آپ کو ٹریفک نہیں ملی آپ اس پہ کام کیا ہے تو وہ آپ اس سال کے لیے فیل ہوئے ہیں آپ کی ویب سائٹ اور سب کچھ آپ کا ادھر ہی ہے وہ آپ کی پروپرٹی ہے جس طرح آپ نے کوئی پلوڈ کریدہ ہے اس کی ویلیو کم ہے تو آپ اس کو سیل نہیں کرتے آپ ہولڈ کر لیتے ہو اسی طرح ویب سائٹ ایک آپ کی پروپرٹی ہے آپ نے اس پہ کام کی آپ کو ریزرٹ نہیں ملا تو آپ ایک سال ویٹ کر لیں ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں تو اگلے سال آپ کو اس چیز کا ریٹرن ملے یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جاتی امان کے ساتھ ایکچولی یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایونٹ رینک نہیں ہوا دوسری بار وہ ایونٹ ہوا ہی نہیں اور تیسری بار میں کوئی سکسس مل گئی جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر امان نے بتایا کہ how he managed to earn 10,000 ڈالرز with a single event اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو step by step event blogging سکھائی جائے ہم ایک اور collab کر لیں ہم ایک proper training اس کی جو ہے یوٹیوب کے اوپر create کر لیں free of cost of course ہم کچھ چارج نہیں کریں گے آپ لوگوں سے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں thank you so much منسک یان امان آپ نے اپنا اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا مجھے بتا ہے آج کل آپ events میں again busy ہو یہ جو story آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہے یہ جس ایک event کی ہے mashallah سے اس سے بھی زیادہ events rank کر کے اور earning کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ coming ویڈیوز کے اندر پھر کبھی share کریں گے i will try my best کہ میں اپنی personal case studies جو کچھ میرے close friends ہیں ان کی case studies آپ لوگوں کے ساتھ share کروں تو اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی تو like share and subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے next video میں تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ